انسان کو روٹی کپڑا اور مکان کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ ضرور پڑتی ہے وہ ہے شکشاہ میں ویویک بندرہ فاؤنڈر ان سی او بڑا بزنل ڈاٹ کام آپ کا سواگت کرتا ہوں ایڈوکیشن سسٹم میں بہت زیادہ کرانتی کاری بدلاب لانے کی ضرورت ہے کہیں سجھاپ دوں گا آج ہمارے دیش جتنے گراجویٹ پروڈیوس کر رہا ہے اتنے کنزیوم کرنے ہی پا رہا ہے ریال ٹائم کارپورٹ ایکسپیرینس ہم بچوں کو کالیج میں نہیں دے پا رہے ہیں کنونشنل کلاسروم بیس تھیورٹیکل پرانی اپروچ ہے سٹیگلنٹ وہی پرانا سیلیبس لیک آف کاؤنسلر انڈر ایمپلائیمنٹ جو ہے وہ ان ایمپلائیمنٹ سے زیادہ بڑی سمسیہ ہے بے روزگاری نہیں زیادہ بڑی سمسیہ ہے ایک روزگار تو مل رہا ہے بہت کم پیسہ مل رہا ہے انڈسٹری ڈیمانڈ بڑھنیوں پاری انکومپیٹنٹ فیکلٹی کے چلتے سمسیہ کو جس طرح بڑھ گئی ہے کہ کارپورٹ کیمپس کالیج کیمپس ساتھ میں مل نہیں پائے تو کالیج سے جب بچہ آتا ہے کارپورٹ چاہتا ہے ایک بچہ پانچ کا کام کر لے اور وہاں پانچ بچے مل کے ایک کا کام نہیں کر پا رہے ساڑھے پانچ ہزار کالیج ہے ہمارے دیش میں تین کروڑ سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں پرانتو ایسو چیم کہتا ہے تیرانوے پرسن نکلا ہوا بچہ انڈر ایمپلوئیڈ ہے وہ لون لے کر کے آتا ہے بیس لاکھ روپے کا لون لیتا ہے بعد میں اس کی کشتے نہیں چکا پاتا ہے کہ وہ کی تنکھا اچھی نہیں مل رہی ہے ادھر سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آٹو میشن لین مینجمنٹ بڑھ گیا ہے اس کے قرارے نوکریہ اور گھٹتی چلی جا رہی ہیں ہمارے انڈیا میں پروفیسر تھوڑے کمزور ہیں ہاورڈ پروفیسر کی تنکھا سولہ لاکھ روپے مہینہ ہے انڈیا کے اندر اس کی تنکھا بتیس ہزار روپے مہینہ ہے اب اس کے قرارنٹ کامپیٹنٹ اگر پروفیسر نہیں ہوگا دکت یہ ہے کہ ویل فیلڈ مائنڈ ہے ویل فارمڈ مائنڈ نہیں ہے اور بڑا ڈیفرنس آ جاتا ہے بچے کی آسپیریشن یہاں ہے اور بچے کی پریپریشن یہاں ہے اگر آسپیریشن اوپر پریپریشن نیچے تو اپنے آپ دکت آتی ہے یادی ہر صبح نین کھلتے سمیں کسی لقشے کو لے کر کہ آپ اتصاہیت نہیں ہیں تو آپ زندگی صرف کاٹ رہے ہیں یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں آج یونیورسٹیز اور کالیجز کو ہمارے یوتھ بہت زیادہ آئے دیش میں انڈیا ینگیس کنٹری چائنہ میں ایوریج ایج 37 سال ہے رشیہ میں 37 سال یو ایس میں 38 سال کینیڈا میں 38 سال اسٹریلیا میں 38 سال انڈیا میں 26 سال ہے انڈیا میں یوتھ زیادہ ہے ہم لوگ کوئی لقشے لینا پڑے گا نہیں تو ویسا ہی چلتا رہے گا کہ جب بچہ باہر نکلے گا گراجوئٹ بچہ دس ہزار روپے کی نوکری کرے گا چوکی دار سے بھی کم تنخواہ اس کو ملتی ہے کیونکہ اس نے کیا کیا اس کا ایک ہی گول تھا پچھتر پرسنٹ اٹینڈنس پچھتر پرسنٹ اٹینڈنس اور اس کے بعد پھر اس کی ہائرنگ کیا ہوگی آج اس سمیں گوگل ارنسٹین ینگ ایپل سٹاربکس آئی بی ایم بینک آف امریکہ اب یہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو ڈگری بڑی آدمی چاہیے وہ بینہ ڈگری کے انہوں نے ہائر کرنا شروع کر دیا سیچویشن بدل رہی ہے کیوں جانتے ہیں کہ ہاورڈ کے اندر اسی پرسنٹ کیسٹیڈی سکھاتے ہیں وہ وہ کیول دس پرسن پروجیکٹ لیتے ہیں اور پانچ پرسن لیکچر پہ اور پانچ پرسن لرننگ پہ لیتے ہیں سٹینفرڈ چالیس پرسن کیسٹیڈی سکھا رہا ہے وارٹن چالیس پرسن کیسٹیڈی سکھا رہا ہے سٹوڈنٹ انڈیا کے اندر سمر انٹرنشپ کرتا ہی نہیں ہے وہ نقلی رپورٹ جا کر کے بجار سے خنید کے جمع کر دیتا ہے اسی لیے دکت آ رہی ہے میں چاہتا ہوں ٹیچرز کے ساتھ ایڈیوکیشن سسٹم کو پوری طرح ریولیوشنلائز کر دیں اس سمیں وہ آن لائن پڑھائی کرانے کی کوشش کرتے ہیں سٹوڈنٹ کو لیکن سٹوڈنٹ ان کو تنگ کرتے ہیں بچے اسی ٹیچر کو تنگ کرتے ہیں جس کو پسند نہیں کرتے ہیں وہ آتے ہیں عجیب و غریب نام لے کر ان کے ویڈیو کانفرنس میں ویبینار میں آتے ہیں اسامہ بن لادن کا نام لکھ کر کے آ جاتا ہے میڈم بھی کہہ رہی ہے اسامہ کون ہے اصلی نام کے ساتھ آؤ اپنے ایک لڑکی آ رہی راکی ساونت نام لکھا بھے کون ہے راکی ساونت میڈم بول رہی ہے بھے اصلی نام لکھو تمہاری اٹینڈنس نہیں لگ رہی وہاں سننی لیونی لکھ کے آ رہی ہے ایک بھائی سا بھائی کہہ رہے جی میل اٹ رجنیکان ڈاٹ کام تو میڈم کہہ رہی ہے رجنیکان تھے جی میل ڈاٹ کام تو سنا تھا ایک او ایسی کا نام لکھ کر کے آ رہا ہے آدھا سی میں ٹیچر کا ایسی چکر میں نکل جاتا ہے عبدال کلام کیا کہتے ہیں کہ تین لوگ پریورتن لاسکتے ہیں پہلا پتہ دوسری ماتہ تیسرا ٹیچر یہی تین لوگ پریورتن لاسکتے ہیں ٹیچر کو چاہیے ایج ریشنشپ بلڈ کریں میرے کچھ امپورٹنس تو جاؤ پہلا ایکسپیکٹیشن ٹھیک بلڈ کرو سٹوڈنٹ کے ساتھ اس کا ایمبیشن اس کا کمیونکیشن اس کا پارٹیسپیشن اس کا ڈیمونسٹریشن اس کا کریکشن اس کے بعد اس کا آئے گا ایکسپیکٹیشن سیٹ کرو ان کے ساتھ میں ریشنشپ بناو شکشہ سے اچھا دوست دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ایک شکشک اور شکشت وقتی ہر جگہ سممان پاتا ہے تو شکشک کے لیے کیا ہے اس کو چاہیے کہ بڑے گروپ اور انڈیویجول پروجیکٹ دے تاکہ ریلیشنشپ بنے تھوڑا ہمیشہ ویزیبل اویلیبل اور فلیکسیبل رہنی چاہیے فیکلٹی اس سے میں کیونکہ سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے پڑھائی ہیں گھر پہ آن لائن ہو رہی ہیں ایک کنڈیوسیو لرننگ انوارمنٹ بیلڈ کرنے کا پریاست کریں آجھ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ایک مکس لرننگ ٹول کا استعمال کریں نئی کولیبریٹیو آڈیو ویجول ٹول کا استعمال کریں ٹیچر کو تھوڑا امپروف کرنا پڑے گا ایکسٹرا محنت کرنا پڑے گا دیکھو محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی آپ کا شور مچا دے باہ بڑی سمپل ہے ایوریج ٹیچر بتاتا ہے اچھا ٹیچر سمجھاتا ہے اور بہترین ٹیچر کر کے دکھاتا ہے انکریج کرو کولیبریشن اور پارٹیسپیشن سٹوڈنٹ شوڈ فیل فری تو آس کویشن اور شیئر در ایکسپیرینسز اب یہ نئی طریقے کے سکل ہے آس کویشن تو کیپ دیم انگیز ان سے زیادہ سے زیادہ کویشن کرو انگیز ٹریننگ پروگرام اور لیکچر کو انٹریکٹیو سشن میں پریورتیت کر دو کراؤ سٹوڈنٹ سے محنت کراؤ کیونکہ آرام سے شکشہ پرابط نہیں ہوگی اس سے محنت کرے گا تب ہی شکشہ پرابط ہوگی آپ اس کے لئے نئے راستے بناو راستے بدلنے نہیں ہیں راستے اس کے لئے بنانے ہیں اس کو کنٹینیوز فیڈبیک کنٹینیوز کنسٹرکٹیو فیڈبیک دو سٹوڈنٹ کو اس کے فیڈبیک لو جو آپ کو بھی مدد کریں گے ریئر لائف ایمپلیمنٹیشن کا انفرمیشن دو آج ٹیچرز کو چاہیے وہ وہ مت سکھاؤ جو کیول تھیوری ہے اس کا ایمپلیمنٹیشن سکھاؤ شکشہ سب سے سشکت ہتھیار ہے جس سے دنیا کو بدلا جا سکتا ہے فوکس گروپ ڈسکشنز کرو ایف جی ڈی ٹاک لیس لسن مور بڑا سمپل ہے اس کے ساتھ میں ایف ایف جی بنو کیا ہوتا ہے فرینڈ فیلوسفر ان گائیڈ اس کے ساتھ انسٹرکٹر بننے کی اوشکتہ نہیں ہے leave your ego behind بہت سی مت بنو نہیں تو پھر سے وہ اسامہ بن لادن کے نام سے آ جائے گا آپ کی کلاس میں آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا وہ لکھے گا میں سنی لیونی ہوں میں اسامہ بن لادن ہوں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا آیا کون بہت سی مت بنو ٹیچر کئی بار سوچتے ہیں کہ بھئی میں شکشک ہوں میری کو ریسپیکٹ ہونی چاہیے ہونی چاہیے لیکن زمانہ بدل گیا آپ کو ریلیشنشپ بنانا پڑے گا تب ہی وہ آپ کی ریسپیکٹ کرے گا شکایتیں کم چاہیے بہانیں کم چاہیے ٹالمٹول کم چاہیے سفلتہ پانے کا یہی مول منتر ہے اور اپنی کلاس کو پلان کر کے جاؤ بلکل بھی ایکسٹیمپور نہیں اچانک جا کے کچھ مت بولو میں بھی اچانک کہ کچھ نہیں بولتا میں بھی پوری طرح سے پلان کر کے جاتا ہوں دنیا کی سب سے مہنگی کتاب دنیا کا سب سے مہنگا ٹرینر دنیا کی سب سے بڑی مولیوان کوئی وچار ہو یہ سب پریورتہ نہیں لیا سکتے اگر آپ سے اندر سے لانے کا پریاس نہ کرے بڑا سمپل ہے اور اگلا آپ کو اب ویجول ٹولز کے اندر انویسٹ کرنا پڑے گا آپ کو سارے ویڈیو کانفرنسز ان کی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا بڑا سمپل ہے کئی موک میسیو آن لائن اوپل کورسز ہیں سمال کورسز ہیں جن کو آپ کو سیکھنا چاہیے اچھا شکشک وہی ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیر کرنے کے بجائے خود کو امپروف کرنے میں لگا رہتا ہے اگر اپنے اندر سیکھنے کا جنون وکست کر لیا تو آپ کو آگے بڑھنے سے دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا اپنے جیون میں کچھ نیم بنانے ہوں گے اور جن نیموں سے آپ کو کبھی سمجھوتا نہیں کرنا آج اس سے میں ٹیچرز کے لیے نئے ترے کے کورسز آگئے ہیں جو کی نیم بنا کے آپ کو سیکھنے چیز جیسے کریٹیو رائٹنگ کانٹنٹ رائٹنگ ٹیچنگ آن لائن اڈو بے کیاپٹیویٹ پیبلک سپیکنگ سیکھیں انسٹرکشنل ڈیزائننگ سیکھیں وہ کانٹنٹ پر آپ کو مدد کرے گا پاورفل کانورزیشن کیسے بلڈ کریں سٹوری ٹیلنگ کتنے کیسے پڑھائے جائے کورس کو کریٹ کیسے کیا جائے موڈل اور کیانوہ آپ کو بہت مدد کرے گا سائیکالوجی کے بارے میں سٹیڈی کریے ریکارڈ کیپنگ کیا ہوتا ہے پریزنٹیشن سکل کیا ہوتا ہے ٹرین در ٹرینر کیا ہوتا ہے ریسرچ پیپر رائٹنگ کیا ہوتا ہے بڑا سمپل ہے ہمارا بوشیہ ہمارے ورطمان پر نربر کرتا ہے اسی لئے اپنے لکشے پر آپ کو کام کرنا ہوگا سمیں اور چکسہ کا صحیح اوپی ہوگی ویکتی کو سفل بنا دیتا ہے نالج میں کیا گیا انویسمنٹ سب سے بڑی ریٹرن دیتا ہے ہم نے بھی ایسی پارٹنرشپ بلڈ کرنے کے لئے یونیورسٹیز اور کالجز کے ساتھ نئی پرکار کے کولابریشنز تیار کی ہیں آپ نے کیا کیا کہ ہمارا بڑا بزنس اور ساری یونیورسٹی کالجز آپس میں کامپیٹیشن نہیں کرتے کولابریشن کرتے ہیں ہم نے کانٹینٹ کریٹ کیے مینجمنٹ بزنس پروگرام انترپنیورشپ بنائے کیمپس ٹو کارپرٹ اور کیمپس ٹو بزنس جس میں ہم برینڈنگ سٹراتیجی ٹیکنالوجی کیس ٹیڈی کسٹمر سرویس فنانس ایچ آر لیڈرشپ ایمپورٹ ایکسپورٹ سیلز ان مارکٹنگ فنڈ ریلنگ ایگزیکیوشن آپریشن اس کو کورس کریکلم کے ساتھ میپ کر کے سکھاتے ہیں ہم ناری صاحب پروفیسر تو جبردست ہیں آپ کو معلوم ہے کین ٹارو کے چیئرمن مہیش گپتہ رمیش اگروال جی اگروال پیکر مور کے ولو منی فرم تھائیرو کیر اشوین ایروڑا فرم دعوت باسمتی رائی سابیشیک سومانی سومانی سرامکس سنجیر گپتہ فرم ای پی الپولو الفیڈ فورٹ فرم گلوبل چیئرمن فورڈ موٹرز ہری ام رائی فرم لاوہ موبائل گری شگروال فرم دینک بھاسکر ارون لال ڈاکٹر ارون لال فرم لال پاس لائب منو جین فرم شاومی ریدم دیسائی فرم موگن سٹینلے کیکی مستری فرم ایش ڈی ایف سی لیمیٹیڈ سنجیر کپور جی سیلیبرٹی شیف پرلاد ککڑ ہے بیوے کوبرو ای اکٹر آپ جانتے ہیں آنیل گپتہ کی ای آئی وائلز مستر مہندہ سپائی ہے اچارے بال کرشن بابا رام دیو ابھی رات سنگھ بھال فرم اربن کلاپ اور آر ای سوڈی فرم امول آپ تب ہی سفل ہو پاؤ گے اگر آپ سارے بہانوں کو چھوڑ کر کے اپنی زد کو ان بہانوں سے بڑا کر لو یہی ہم نے سوچا تھا اور ساتھ میں ہم نے پارٹنرشپ کیا ہم سارے یونیورسٹیز اور کالجز کو ان کا ایک اپ بنا کر کے دیتے ہیں انہی کے نام پہ اس کو ہم وائٹ لیبل کہتے ہیں ان کے نام پہ ان کو اپ بنا کر دیتے ہیں جس میں ان کا لرننگ مینجمنٹ سسٹم رہتا ہے وہ کسٹمائز اپ ہوتی ہے کالج اور یونیورسٹی کے لیے جہاں ہی دونوں چیلے کیمپس ٹو کارپٹ اور کمپس ٹو بزنس سیکھ پاتے ہیں سٹوڈنٹس کو ہم سرٹیفائی کرتے ہیں ان کو پلیسمنٹ پہ اس سے ہیلپ ملتا ہے ہمارے بلینے پروفیسرز کے سیگنیچر رہتے ہیں اس کے اندر اور وہ بلینے پروفیسرز ہمارے آتے بھی ہیں گیٹس لیکچر لینے کے لیے اب اس سے آٹوماتک پرموشن ہوتا ہے کالج یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ کی پرفارمنس بڑھتی ہے کیونکہ اس میں باڈی تھی فائدہ کیا ہے اس سے اس کی اپنی سٹرنٹ ویکنس آپورچنٹی تھریٹ نیک ریٹنگ کے کارانو بڑھا پاتا ہے اس کی اچھی ریٹنگ ملتی ہے اس میں نمبر دیے جاتے ہیں اے پلس پلس ہے کہ اے ہے کہ اے مائنس ہے بی مائنس ہے بی پلس ہے بی ہے یا سی ڈی اور نیک ریٹنگ کے حساب سے ہی وہ کالج آگے چل پاتا ہے بڑھیا کام کرتا ہے ہمارے پروگرام سے سٹوڈنٹ کی ایمپلائی بلیٹی بڑھ جاتی ہے ایمپلائی بلیٹی کوششن بڑھنے سے اس کا نیچرلی نیک ریٹنگ بھی بڑھتا ہے اور کو برینڈنگ سے ان لوگوں ڈالنے سے نیچرلی ان کا بھی ایجوکیشن پارٹنر جو ہمارا یونیورسٹی کالج ہے ان کا بھی اپنا گروت اور ایکسپینشن ہوتا ہی بڑی سیمپل سی بات ہے بڑے نیڑنے جب آپ لیتے ہو تو بڑا نیڑنے لیتے وقت ڈرنا غلط بات نہیں ہے ڈرنا چاہیے کبھی کبھی پورا چیک کرنا چاہیے بڑے نیڑنے لیتے وقت ڈرنا غلط بات نہیں ہے پر ڈر کے کارن نیڑنے نہ لینا وہ بہت غلط بات ہے ہمارے ساتھ اس دپارٹمنٹ کے لیے ایک سپیشل بورڈ لائن نمبر دے رہا ہوں آپ کو 9810303687 9810303687 مستر گگن بھوٹانی اس پارٹنرشپ کے پروگرام کو دیکھتے ہیں یونیورسٹیز اور کالیجز کے لیے کوئی اور پروگرام اٹینڈ کرنا ہے تو ہمارا ریگلر بورڈ لائن نمبر ہے اگر آپ یونیورسٹی کالیج انسٹیٹیوٹ ٹیوشن سینٹر کوچنگ سینٹر کچھ بھی چلاتے ہیں اور آپ کے پاس بہت سارے سٹوڈنل ہیں تو ہم آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں ہم آپ کے کامپٹیٹر نہیں کولائبریٹر ہیں اور آپ ہی کے نام پہ پورا پروگرام بنا کر کے آپ کو دیں گے جس سے آپ سفل ہو جاتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریے میں چاہتا ہوں ان سب سکولز کالیج انسٹیٹیوشنز کو جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور بڑی پرگتی چاہتے ہیں ہم نے بھی یہی سوچا کہ اس سے میں شکشہ پدتی کے اندر بڑی کرانتی لانے ضروری ہے ہمارے ساتھ جڑ رہنے کے لیے لائک کر کے اتصال بڑھانے کے لیے سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی ویڈیوز میں سو جائیں گے آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت دھنیوار